بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے ذاتی طور پر بات چیت کر کے دیکھا اور وہ اتنے پریشان ہیں اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اور رشتوں میں دیری ہونے کی وہ شمار وجوہات ہیں وہ پھر کبھی سے ہی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گیت کی طرح سرکتا جاتا ہے ایسے ایسے بچے یا بچی کی خیر بچوں کا تو لڑکوں کا خیر اتنا نہیں جتنا لڑکیوں کا ہوتا ہے کہ ان کی عمر کا ایک ایک دن جیسے گرتا ہے وہ ماں باپ کے سینے پر یا دل پر کیسے کیا میں کہوں زخم بناتا ہے ایکسپلین نہیں کر سکتی میں اور کچھ لوگ میں دیکھا ہے کہ وہ بچے یا بچی ابھی انیس سال کے ہوئے ہیں وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی مناسب رشتہ ملے یا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچے یا بچیوں کے لئے رشتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بچے یا بچیاں 35-40 کے قریب پہنچ کے ہیں اور وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی مناسب ملے گا تو کریں گے دیکھیں بلکل مناسب ملنا اور بلکل آپ کی خواہش کے مطابق ملنا اس کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کریں پلیز تھوڑا سا کمپرومائز کریں اپنے بچے یا بچیوں کے رشتے اگر آپ تلاش کرنے نکلے ہیں تو پہلے اپنے اندر کمپرومائز کرنا سکھیں کمپرومائز کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا کریں کہ اگر جوہب ایسی نہیں کام تو کر رہا ہے بھوکا تو نہیں مر رہا کہ آپ کی بچی کی ایوری ڈی ایج بڑھتی جاتی ہے لیکن آپ کی ڈیمانڈ جو جب بچی 22 سال کی تھی اور آپ نے پروفائل لکھی تھی آپ کی ڈیمانڈ سٹل وہ ہی ہے کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو اب میں خود مجھ سے نہیں کہتی اگر آپ کو اس وقت نہیں ملا اور اب بچی دس سال بعد 32 33 کی ہو گئی ہے لیکن آپ کی پروفائل میں سٹل ڈیمانڈ سٹل وہ ہی ہیں ایک تو ویسے ہی ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں جہاں دنیا کی عبادی میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکوں کی کام ہے اور اس کے اوپر یہ کہ ہم نے خود کچھ بیریئرز بنا لیے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی ہی رشتہ چاہیے ہم انڈین چاہے مسلمان ہو انڈین نہیں کریں گے یا ہم عربی نہیں کریں گے ہمیں اپنی کمیونٹی میں چاہیے اس کمیونٹی میں گسنے کے بعد ہمیں اپنے فرقے میں چاہیے کتنے بیریئرز بنائے ہیں کتنے بیریئرز بنائے ہیں ہم نے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستانی چاہیے پھر اپنے ریلیجین کا جو فرقہ ہے اس میں چاہیے اس کے بعد ہمیں اپنے کاسٹ میں چاہیے اس کے بعد ہمیں اپنے لینگویج کا چاہیے سندھی بلوچی تک ہم نہیں جاتے ہم پنجابی ہیں تو پنجابی تک رہیں گے اردو سپیکنگ ہے تو اردو سپیکنگ تک رہیں گے یہ بیریئرز تمام بنانے کے بعد ہم نے وزشتہ تلاش کرنے کے اس موہم کو کتنا مشکل کر دیا اور اس پر جو رہتی سہتی قصر ہے وہ ہماری بڑی بڑی ڈیمانڈ اگر آپ چھبیس سال کا لڑکا دیکھ رہے ہیں اور آپ کہنے یہاں کہ اس کا اپنا گھر ہو اس کا اپنا بزنس ہو اور اس کا اپنا سب کچھ ہو تو ذرا سوچئے is it possible اور اگر کوئی لڑکے والے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ لڑکی کی ایڈکیشن اتنی ہو چکی ہو لیکن اس کی ایج جو ہے وہ بیس سے زیادہ نہ ہو is it possible لڑکی ڈاکٹر بن کے یا پتہ نہیں کیا کیا بن کے پورا پڑھ لکھ کے پوری طرح ہو گئی ہو میچور لیکن اس کی ایج جو ہے وہ بیس ہو is it possible تو اپنی ڈیمانڈ کو پہلے دیکھئے ہزاروں بیریئرز پہلے ہی ہمارے آگے پیچھے ہیں کہ ہمیں پاکستانی چاہیے پاکستان میں بھی اپنے ڈیلیجین کا چاہیے اپنے فرقے کا چاہیے اپنی زبان کا چاہیے اپنی کاسٹ کا چاہیے خودارہ بچوں کے رشتوں کو آسان بنائے گے اور بیٹر تو یہ ہوگا کہ پیرنٹ جو ہیں بچوں کو سامنے بٹھا کے ڈسکس کریں کہ بھائی اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے تم خود بتاؤ کہ کیا کرنا ہے پیرنٹس رشتوں کو لے کے جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کو لے کے آپس میں جو کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر وہ اس کو ختم کریں گے آپس میں بیعت کے سلا مشورہ کریں گے پوچھیں اپنے بیٹے سے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں فرنکلی بتاؤ ایک تو ہماری یہ سارا محنت اور یہ سارا دھوننے ڈھاننے کا سلسلہ یہ قتم ہوگا اور اگر نئی پسند تو پھر یہ بتاؤ کہ کیسے چاہیے اور وہ بیٹا اپنی کچھ بتائیں آپ اپنی کچھ بتائیں دیکھیں ان پر ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ کونسی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسٹر آرڈینری ہے یا کونسی ڈیمانڈ بلکل بیکار ہے اور ایسے ہی کی جا رہے ہیں معاشرے میں پیدا ہونے والی بے شمار برائیوں کی ایک بجا یہ بھی ہے جو ہم اپنے بچے اور بچوں کی مناسب وقت پر اور سوج بوجھ کے ساتھ شادیاں نہیں کر رہے ہیں کسی بھی بات کو کسی بھی چیز کو اپنے ایگو کا مسئلہ مت بنائیں کہ اگر بچے کو یہ پسند ہے ہو ہو اس نے کیسے پسند کر لیا اس کو کب سے اتنی چھوٹ مل گئے میں کیوں نہیں اپنی پسند سے بہو یا داماد لا سکتا یا لا سکتی میں نے اس کو پالا تو میرا اتنا حق بھی نہیں کہ میں اپنی پسند سے بہو لے کر آؤں ان ساری دھکیاں اسی باتوں کو ایک طرف رکھئے ایک طرف چھوڑ دیجئے اور صرف بچے اور بچیوں کے مناسب رشتوں کے بارے میں سوچنا شروع کیجئے ان کو ساتھ ملا کے اور جو لوگ اس کام میں آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں اپنی محنت دے رہے ہیں اور آپ کو میں یہ تو نہیں کہتی کہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی کون سے ایجوکیٹ کیے ہوئے ہیں ہم نے کون سا یہ برسوں سے یہ سلسلہ سیکھایاں سمجھا ہے لیکن اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی سلام مشورہ دینے کے قابل ہیں تو پلیس ان کی خوصلہ افسائی کریں ان کو نیگٹیف کومنٹس کر کے یا کسی اور طریقے سے دس ہارڈ کرنے کی کوشش مت کریں تو آج کا ہمارا لائپ یہیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ایوری ویک بلکہ ٹوائس سا ویک لائپ کرنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے